ہلو بھائیز میں ہوں تسخیر میں ہوں اناس میں ہوں نومان اور ہم ریئیٹ کرنا ہے اس ویڈیو میں ٹاپ ٹین گریٹ ٹیسٹ پاکستانی بولرز دس بولرز ایسے دیکھیں گے ہم اس میں جو پاکستان کے مہان بولرز رہ چکے ہیں اپنے ٹائم کے تو چلیے ویڈا دینے کی سٹارٹ کرتے اور انجوائے کرتے اس ویڈیو کو اپنے اپنے فیوریٹ بولرز کو کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجئے گا سیار دی ویڈیو ناو دوستو سرزمین پاکستان جسے فاسٹ بولر کی جنت کہا جاتا ہے اور اس بات میں کوئی دور آئے نہیں کہ اس زمین نے ہمیشہ ہی ایک سے بڑھ کر ایک بولر پیدا کیا پھر چاہے وہ نائنٹیز میں تباہی مچانے والے سونگ کے سلطان وسیم اکرم ہو یا پھر اپنے یورکر سے بلے بازوں کے انگوٹھے توڑنے والے وکار یونس یہ زمین اتنی زرخیص تھی کہ اس نے اکیسویں صدی میں اپنے جادو کا جلوہ دکھانے والے محمد آصف کو پیدا کیا اور دنیا کے تیز ترین بولر اختر کو میدان میں اتار کر سب کو حیران کر دیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے دس ایسے ہی خطرناک گیند بازوں سے ملوانے والے ہیں جنہوں نے کئی بلے بازوں کی کیریئر کو برباد کر دیا اور ان کے سر پھاڑ کر چہرہ خونوں خون کر دیا شہین کو اس لسٹ میں شامل کرنا بہت جلد بازی ہوگی لیکن کرکٹ پندتوں کا ایسا ماننا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب کوئی بھی لسٹ شہین کے بنا پوری نہیں ہوگی یہ پاکستان کا ابرتا ہوا ٹیلنٹ ہے جو اپنے کیریئر کی شروعات میں ہی دنیا کے نامی گرامی بلے بازوں کو پریشان کر چکا ہے ان کا لمبا قد اور تیز گیند بازی کسی بھی بیٹس مین کو ٹرانے کے لیے کافی ہے دب یہ گیند کو سوئنگ کرتے ہیں تو بڑے سے بڑے بلے باز کا شکار کر لیتے ہیں یہ آئی سی سی کے تینوں فارمٹ میں پسندیدہ بولر ہیں اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس میں تباہی مچا چکے ہیں نمبر نائن محمد زاہد نائنٹیز کا ایک ایسا بولر تھا جو سب سے تیز اور خطرناک تھا یہ بات ہے نائنٹی نائنٹی سکس کی جب کرکٹ کی دنیا کی مہان بلے باز برائن لارا نے کہا تھا کہ میں نے آج سے پہلے زاہد جیسا تیز بولر نہیں دیکھا یہ پاکستان کے پہلے ایسے بولر تھے جنہوں نے اپنے ڈیابیو میچ میں ہی گیارہ وکٹس حاصل کر کے کرکٹ کی دنیا میں گہر مچا دیا مگر پی سی بی نے ان کا کیریئر برباد کر دیا انہوں نے صرف پانچ ٹیسٹ اور گیارہ آڈیائی میچ کھیل کر کرکٹ کو ہمیشہ کے لیے ٹاٹا بائے بائے بول دیا اس دور میں سپیٹ ماپنے والی مشین نہیں ہوا کرتی تھی ورنہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ محمد زاہد دنیا کے تیز ترین بولر ہوتے نمبر ایٹ امر گل پاکستان کا ایک ایسا بولر تھا جو اوور کی چھے گیندے یورکر کر سکتا تھا انہوں نے دوہزار چھے کو کرکٹ کا آغاز کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں دنیا کے خطرناک گیند بازوں میں شمار ہونے لگے دوہزار نو کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کسے یا نہیں جب انہوں نے پورے ٹورنامٹ میں اپنا سکہ چلایا اور اے بی جیسے بلے باز کو شکار بنا لیا انہوں نے اپنے دور کے بہترین بولر بریٹلی ملنگا اور شون ٹیٹ کا خوب مقابلہ کیا اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں کبھی کسی کو آگے نہیں جانے دیا امر گل بڑی مہارت کے ساتھ یورکر کرتے اور گیند کو ان سوینگ اور اور سوینگ کرنے کی وجہ سے جانے جاتے انہوں نے کئی سال کرکٹ کی دنیا میں راج کیا مگر انجری کی وجہ سے انہیں کرکٹ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑا نمبر سیون محمد آمیر پاکستانی مٹی نے بہت سے بولر پیدا کیے اور انہی میں سے ایک نام دی گریٹ آمیر کا ہے جو اپنی سوینگ گیت بازی کا جلوہ دکھاتے ہیں اور بلے بازوں کی وکٹیں گراتے ہیں آمیر کا ایکشن بہت ہی کمال کا ہے جو ان کو سپیٹ نکالنے اور گیند کو سوینگ کرنے میں مدد کرتا ہے ایک سو پچاس کلو میٹر فی گینٹا کی رفتار سے بولنگ کرتے ہیں اور کسی بھی بلے باز کو اپنی سوینگ گیند بازی کا شکار بنا لیتے ہیں محمد آمیر ایک ایسی گیند باز ہیں جو پاکستان کو چیمپئنس ٹروفی جتوا چکے ہیں اور کئی بار ویرات کولی اور روحیت شرمہ کی وکٹس اڑا چکے ہیں اسی لیے تو انہیں پاکستان کے ڈینجرس بلے بازوں میں ساتویں نمبر دیا گیا ہے نمبر سکس امران خان کپتان، لیڈر، لیجنڈ اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہم نے دنیا کے خطرناک گیند بازوں کی لسٹ میں پانچوہ نمبر دیا ہے کہتے ہیں کہ یہ اپنے ایرا کے سب سے تیسرین گیند باز تھے جنہوں نے فضل محمود کے بعد پاکستانی ٹیم کے گیند بازوں کی بیڈ میں اپنا نام کمایا حالانکہ انہوں نے نائنٹین ایٹی سیون کو کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا مگر ان کے اندر ایک ایسا جنون تھا جو انہیں ایک بار پھر کرکٹ کے میدانوں میں واپس لائیا اور پاکستان کو ورلڈ کپ جتوا دیا خان کا خوبصورت رنب، بہترین چلانگ اور غزب کا ایکشن انہیں پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا خوفناک بولر بنا دیتا ہے ان کے پاس گیند کو سونگ، سلو اور تیز کرنے کی وہ سارے ہی سکل تھے جو کسی بھی بلے باز کو تحس نحس کر سکتے تھے اسی لیے انہیں پاکستان کے خطرناک گیند بازوں میں چھٹا نمبر دیا گیا ہے نمبر فائیف، فضل محمود فضل محمود پاکستان کے انڈر ریٹڈ گیند باز تھے جو بہت ہی خطرناک تھے صرف چوتیس ٹیسٹ میچ کھیلنے کے باوجود یہ پاکستانی گیند بازوں کے بہترین لسٹ میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں انہیں کرکٹ میں آئے سب سے تیز گیند بازوں کا گروہ مانا جاتا ہے یہ اس دور میں آئے جب پاکستان کے پاس کوئی بھی تیز بولر نہیں تھا اور یہ فضل محمود ہی تھے جس نے انگلنڈ، ویسنڈیس اور اسٹیلیا کے نامیگرامی بلے بازوں کو گٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا حالانکہ آپ نے ان کا نام زیادہ نہیں سنا ہوگا لیکن پھر بھی ان کا شمار ایسے گیند بازوں میں ہوتا ہے جسے ڈر کا دوسرا نام کہا جاتا ہے دوستہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ پاکستانی یورکر ماستر وکار یونس دنیا کے خطرناک گیند بازوں کی فوج کے ایک سپاہی تھے اور نائنٹیز کی کامیابیوں میں سب سے اہم کردار ان کی بولنگ کا تھا یہ اکثر پریشن میں گیند بازی کرتے اور بلے بازوں کو تحس نحس کر دیتے ان کے خطرناک ہونے کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں دو سو تریپن بلے بازوں کو کلین بولڈ کیا کہتے ہیں کہ ان کے یورکر اتنے خطرناک ہوتے کہ بلے باز اپنے شوز کی آگے سٹیل لگوا لیا کرتے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بونسر نہیں کیا کرتے تھے ان کی سب سے یادگار بونسر وہ ہے جو انہوں نے سچن کو ڈالی اور ہیلمٹ توڑ کر چہرہ خونوں خون کر دیا یہ کئی بار وکٹوں کے دو ٹکڑے کر چکی ہیں پاکستان کو ہمیشہ تیز گیند بازوں کا دیش مانا جاتا ہے اور وقار نے بھی یہی ثابت کیا اپنے چودہ سالہ کیریئر میں دنیا کے ہر بلے باز کے دل میں خوف قائم کرنے والے شویب اکتر بہت ہی ظالم تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کرکٹ کے میدانوں میں کھیلنے نہیں بلکہ بلے بازوں کو زخمی کرنے کے لیے آتے انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی بیٹس مینوں کو موت کے موں میں دکیل دیا تھا ایک بار تو انہوں نے سعود افریقہ کے گریٹ بیٹس مین کے جبرے کو ہیلمٹ سمیت توڑ دیا تھا انہوں نے نہ صرف دنیا کے بڑے بڑے بیٹس مینوں کو زخمی کیا بلکہ اپنے تیز رین بونسر سے کئی بلے بازوں کے کیریئر کو برباد کر دیا یہ وہی تھا جس کے نام دنیا کی سب سے تیز رین گیند 161.3 کلومیٹر پر آور کی رفتاز سے پھینکنے کا وائلڈ ریکارڈ ہے اپنے کیریئر کے آخری دنوں میں اختر کی گیندوں کو بہت ہٹ کیا گیا لیکن ان کے گولڈن ایرہ میں بلے باز ان کو چھو بھی نہیں پاتے تھے نمبر ٹو وسیم اکرم اگر بات ہو ڈینجرس گیند بازوں کی اور وسیم کا نام نہ آئے ایسا تو ہو نہیں سکتا وسیم نے دنیا کے تمام بلے بازوں کے دلوں میں اپنی سونگ گیند بازی کا خوف قائم کر رکھا تھا یہ وہی تھا جسے دنیا سونگ کے سلطان کے نام سے جانتی ہے کیونکہ یہ گیند کو اتنا سونگ کرتے جیسے کوئی فاسٹ بولر نہیں بلکہ سپینر ہو یہی وجہ ہے کہ آج کے دول کے ینگ ستر وسیم کو فالو کرتی ہیں یہ ایک ایسے بولر تھے جو ونڈے کرکٹ میں وکٹوں کا پہاڑ لگا چکے تھے وسیم کی خاص بات ان کی سونگ بولنگ تھی یہ اپنے بازوں کی مدد سے پیس جنریٹ کرتے اور اپنی فنگر کا استعمال کرتے ہوئے گیند کو سونگ کرتے یہی وجہ ہے کہ انہیں سونگ کا سلطان کہا جاتا ہے نمبر ون محمد عاصف ہماری لسٹ میں پہلا نمبر محمد عاصف کا ہے کیونکہ یہ دنیا کے سب سے خطرناک بولر تھے انہیں کرکٹ فیلڈ کا مجیشن کہا جاتا ہے یہ جادوگر کرکٹ کے میدانوں میں کہر بن کر ابرا اور بڑے سے بڑے بیٹسمنوں کو تہس نہس کر دیا یہ کئی بار اپنے کیریئر میں رکی پونٹنگ جیک ایلیس ایبیٹ ویلیر اور سچنٹنڈولکر کو ٹکنی کا ناچ نچا چکا ہے ان کے پاس گیند کو انسونگ اور اور سونگ کرنے کی ایک ایسی مہارت تھی جو انہیں دنیا کا سب سے خطرناک بولر بنا دیتی ہے ایک بار تو انہوں نے اسٹیلیوی کپتان رکی پونٹنگ کو لگاتار چار میچوں میں آؤٹ کر کے ان کا کیریئر خطرے میں ڈال دیا تھا افریقہ کے مہان بلے باز اے بیڈ ویلیر نے کہا تھا کہ میں نے آسیر سے خطرناک بولر کا کبھی سامنا نہیں کیا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا پسندیدہ بولر کون سے ہے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں خضل محمود کر کر تھا شاید روڑ گنا تو وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹائم کے بھی انہوں نے انکلوڈ کیے ہیں لیکن جو آج کے ٹائم میں جو ہم نے دیکھی ہوئے ہیں اپنی جنریشن میں شوئی بختر کو دیکھا ہے عمران خان کو بھی مطلب جانتے ہیں کہ ہاں وہ بولرز تھے کرکیٹر تھے اچھے تو ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے ایک سے ایک بولر نکلتا ہے پاکستان کی زمین نے سب سے تیز بولر اور ٹیلنٹیڈ بولر جو انسوئنگ آؤٹسوئنگ اور بولنگ میں ان کو مہارت حاصل ہوتی ہے اتنا بڑی ہے ٹیلنٹ دیا یہ مانا جاتا ہے ہمارے فیوریٹس میں سے آسف شوئیب اکتر شوئیب اکتر سب سے اعدہ شوئیب اکتر کو جانتے ہیں مطلب سپیٹ کے معاملے میں انڈیا میں کریز اتنا تھا ان کا بہت زیادہ آج بھی کریز ہے اب تو ان کی عمر ہو گئی ہے لیکن وہ ان کے کریئر کے ٹائم پہ بہت زیادہ خوف تھا ان کا کہ شوئیب اکتر کھیل رہا ہے بھائی تو اس کی بولنگ ضرور دیکھیں گے انڈیا میں ایسا بھی کریز تھا ہم بھی دیکھا کرتے تھے اپنے بچپن میں تو بہت زبردست تھے اس میں کچھ لوگوں کی کریئر بہت چھوٹے رہے ہیں جیسا انہوں نے ان کا قرآنی ٹائم میں بتایا تھا کہ بہت زبردست بولر تھے وہ ختم ہو گیا لیکن آسف کا کریئر انہوں نے خود ختم کر لیا کچھ گلت اس میں پڑھ کر آمیر کا کریئر بھی ابھی ایسا ہی چل رہا ہے آئے چلے گئے آئے چلے گئے فکسنگ میں فس گئے تھے فکسنگ کے معاملے میں لیکن ان کی کم عمر تھی تو وہ واپس آ رہے تھے اور ان کو ابھی بھی آ جانا چاہیے ان کا ابھی ٹائم ہے تو بولر بہت زبردست تھے مزا آیا اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر آپ کو آیا تو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ آپ کون سے فیوریٹ پوڑر چھیں اگر آپ اس ویڈیو کو پچھن کرتے ہو تو لائک کرتے ہیں شیئر ضرور کرتے ہیں ستے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی take care signing off